اب کوئی بیوی ہے جن سے کہ میں ہوں تو میرے پاس تو میرا اپنا خود کا اتنا ہے نہیں میں ایک بہت دس روپے کے لیے بھی اپنے شوہر کے اوپر ڈیپینڈ ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی مال میں سے کفار آدھا کرنا شوہر سے پیسے لے کے یا ان کے مال میں سے آپ نہیں کرتے سوال کے لیے بہت ہی ماشاءاللہ فقہی قسم کا سوال آپ نے کیا ہے علمی انداز کا دیکھئے پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا اور وہ جو فلاں کام کے نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے وہ کام کرنا واجب ہے اس کے اوپر جیسے ابھی عیشہ کی نماز ہے ہمارے سامنے کوئی آدمی قسم کھائے کہ واللہ آج میں عیشہ کی نماز نہیں پڑھوں گا تو ایک غلط کام پر قسم کھا رہا ہے ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی قسم وہ توڑ دے کیونکہ ایک واجب کام کے نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے اب اس کے لیے اپنے قسم کو پورا کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ قسم کو توڑنا واجب ہے اس کو جا کر کے عیشہ کی نماز پڑھنی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے اپنے قسم کو پورا کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ قسم کو توڑنا واجب ہے اور جب اس نے قسم کو توڑا تو اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہے جو کفارہ میں نے ابھی ذکر کیا اس کو کفارہ ادا کرنا ہے دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کوئی عورت ہے اس کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہو رہا ہے تو اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائے وہ پورے طور پر اپنے شوہر پر ڈیپینڈ ہے اور ظاہر ہے شوہر کے اوپر اس اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہے اور یہ جو قسم کا کفارہ ہے یہ نفقہ نہیں ہے یہ زائد چیز ہے وہ اگر دے دے رہا ہے تب تو اچھی بات ہے اس کا احسان ہے اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے ہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم زیادتی کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے اس کے اوپر نفقہ واجب ہے یہ چیز واجب نہیں ہے اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس پر انشاءاللہ اسی نکاح کے مسائل پر بات کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ بہت تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ایک شوہر کے اوپر نفقے کے طور پر کیا کیا دینا واجب ہے اپنی بیوی کو تو یہاں پر آپ کے سوال میں جو مسئلہ ہے کہ قسم کا جو کفارہ اس بیوی پر واجب ہے اس کے شوہر پر دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ نفقہ نہیں ہے ضروری ہے کہ وہ بیوی اپنے مال سے قسم کا کفارہ ادا کرے اب سوال یہ ہے کہ اس بیوی کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے جو کہ ہندوستانی معاشرے کے اندر ایک عام بات ہے ہاشم بھائی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ہندوستانی معاشرے کے اندر یہ ایک عام بات ہے کہ شادی کے بعد عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کنیادان کر دیا ہے ہے نا بلکل اس کے پاس جس دن اس کا نکاح ہوا اپنے ماں باپ کے گھر سے باہر وہ قدم نکالی اسی دن پورا سماج اور معاشرہ یہ سمجھ لے رہا ہے کہ اب یہ پرائی ہو گئی اس گھر میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے اب وہ مکمل طور سے اپنے شوہر پر ڈپینڈ ہوتی ہے اب اس کے شوہر کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں اب یا تو اپنی پوری جائداد اور ملکیت کا مالک بنا دے بیوی کو جو کی عموما ہوتا ہے اس کی بیوی بھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ شوہر کا ہے وہ سب میرا ہے جبکہ یہ نظریہ یہ خیال بلکل غیر اسلامی ہے اس بیوی کے حقوق اس شوہر کے اوپر واجب ہیں لیکن اس کا نانو نفکہ پورا خرچہ واجب ہے اس کے شوک واجب نہیں ہے اور جو زائد چیزیں ہیں وہ واجب نہیں ہے تو یہ جو قسم کا کفارہ ہے نانو نفکہ میں سے نہیں ہے اب ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے تو اسے کچھ ملتا نہیں ہے اب وہ پورے طور پر اپنے شوہر پر ڈپینڈ ہے اب اسی کو جو کچھ کرنا ہے اسی کے ساتھ کرنا ہے اس کی جتنی بھی محرومیاں ماں باپ کی طرف سے اسے ملتی ہیں ان تمام محرومیوں کا چن چن کر بدلہ اس شوہر سے لینا ہے تو بہرحال یہ ایک اضافی چیز ہو گئی ایک صورتحال ہے معاشرے کی جس کو میں نے ذکر کیا تو ایسی صورت میں اگر اس کا شوہر اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دے دے رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور انشاءاللہ اس پر اسے عجر بھی ملے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واجب نانو نفقہ ہے شوہر کو اس سے آگے بڑھ کر کے دینا چاہیے احسان کرنا چاہیے اس کا عجر ملے گا بلکہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہ سوال ہمارے ٹاپک سے مطالق ہے اس لئے حاشم بھائی آپ بیچ میں مجھے روکیے گا نہیں 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 کوئی بات نہیں شیخ لیکن بار بار اپنے شوہر پر ظلم بھی تو لوگ کرتے ہیں ایسے ناجائز قسم کھائیں گے روزہ نا اور یہ بولیں ہمیں بات نہیں کرنا ہے ایسے ایسے قسم لوگ کھا لیتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے اس بات کے اور جب ایسے قسم کھائے جائیں گے تو ظاہر جوازہ شوہر کی اوپر تو ظلم ہو رہا ہے ایک طرح سے دیکھیں حاشم بھائی اسی لئے جو اصل مسئلہ ہوتا ہے نا سماج میں رشتوں میں جو اصل مسئلے کی جڑھ ہوتی ہے جو میں نے دیکھنے کے بعد مشاہدہ کرنے کے بعد جو مجھے اندازہ ہوا ہے اس کی جڑھ یہ ہے کہ رشتوں میں جو لوگ آپس میں بدھے ہوتے ہیں وہ نہ تو اپنے حقوق سمجھتے ہیں نہ تو دوسروں کے حقوق سمجھتے ہیں اور جب آدمی اپنا دائرہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرا حق اتنا ہے تو ظاہر ہے اس سے آگے بڑھ کر کے وہ ماغنے کی کوشش کرتا ہے اور جب اسے نہیں ملتا ہے تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو جب اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو پھر وہ جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا شوہر کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر وہ دے رہا ہے تو یہ بہت عجر کا کام ہے بہت ثواب کا کام ہے اور اس پر انشاءاللہ اس کو نیکی ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ صدقہ کرتی ہے تو اس کا عجر اس عورت کو ملے گا اس شوہر کو ملے گا اس کے گھر میں جو خادم ہے جو مال کی حفاظت کرتا ہے اس کو بھی ملے گا اب دیکھئے مال جو ہے ایک ہی ہے اس کا عجر اس عورت کو ملا اس کے شوہر کو ملا اس کے خادم کو ملا لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کیا اس عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر وہ صدقہ کر دے نہیں اگر اس کے شوہر کی جانب سے اجازت ہے اور وہ اجازت کبھی بول کر کے ہوتی ہے اور کبھی وہ اجازت بغیر بولے خاموشی کی صورت میں ہوتی ہے جیسے سماج اور معاشرے کے اندر مالی یہ عرف عام ہے کہ اگر پڑوز کی کوئی عورت کوئی چھوٹا موٹا گھریلو سامان ماغنے آئی تو سب ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور یہ معروف ہے کہ اس پر کوئی اتراز نہیں کرتا ہے اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس کے شوہر کی طرف سے یا تو لفظن یا اُرفن اجازت ہے تو اس کے مال سے صدقہ اتنا کر سکتی ہے جتنا کرنے سے اس شوہر کو نقصان نہ ہو لیکن اجازت یہ شرط ہے تو دیکھئے شوہر کے لئے کتنا بڑا عجر ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کا مال صدقہ کر رہی ہے اس سے اجازت لے کر کے تو اس شوہر کو بھی عجر ملے گا تو اگر وہ شوہر اپنے بیوی کا کفارہ عدا کرنے کے لئے اس کو مال دیتا ہے تو بھی اس کے لئے عجر ہے لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کے حق میں کوئی کمی کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو عورت کیا کرے گی اس کے پاس تو اپنا مال ہے نہیں تو اب ہم اسے کہیں گے کہ اس کے پاس جو آخری آپشن ہے اس آپشن کی طرف جائے گی وہ آخری آپشن کیا ہے کہ تین دن کا روزہ رکھے گی